کسی بھی نیتا یا منتری یا مکھ منتری کے لیے ایک ہی دن میں فیمس ہونے کا کیا فارمولہ ہے پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے میں بتا دیتا ہوں فٹاک سے کچھ ایسا کام کرو ایسا آدیش نکالو جس سے کہ لگے کہ یہ مسلموں پر لگام کسی جا رہی ہے مسلمانوں پر کاروائی ہو رہی ہے ایک دن کے اندر آپ فیمس ہو جاؤ گے اور ایک دن کے اندر پورے راج کی جنتہ کو یہ لگنے لگ جائے گا کہ یس یہ صحیح نیتا ہے یہ صحیح منتری ہے یہ صحیح مکھ منتری ہے یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے ایم بی کے مکھ منتری مہن یادو کو ہی لے لو نئی سرکار بنی سوچا کوئی ویقاس والے کاریوں کی گھوشنا ہوگی پہلے دن مہنگائی یا بے روزگاری جیسے مددوں پر گمبیرتا سے سوچا جائے گا اور اس پر سرکار کوئی بڑا ایکشن لے گی لیکن نہیں پہلے ہی دن آدیش آیا بلدو جر چلاو تیز آواز والے لاؤڈ شپیکر بند کر دو کھلے میں مانس بکری بند کر دو اس سے سیدھا سندیش کیا جاتا ہے سیدھا سندیش یہ جاتا ہے کہ مسلموں پر کاروائی کی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا بلدو جر چلایا تو کس پر چناو کے دوران جو جھگڑا ہوا تھا جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور جھگڑا ہوا تھا اس جھگڑے میں بھاجپا کارکرتاؤں پر جن یوکوں نے جن کے نام فاروق، سمیر، شاروق، اسلم، بلال ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا ان کے گھروں پر بڑھ لجر چلا دیا کھلے میں مانس چاہے اسی پرتیشت جنتہ نونویج کھاتی ہو اب اسی پرتیشت جنتہ میں سارے مسلم تو ہیں نہیں لیکن نونویج کے نام پر سامنے کون آتا ہے پھٹاک سے نماغ کے اندر مسلم پورے شہر کا چکر کاٹ کے آ جاؤ آپ کو جی امبے جھٹکا میٹ کی سو دکانیں ملیں گی اور بھئیہ اور مامو کی حلال کی دکان بیس ہی ملیں گی لیکن نام کس کا سامنے آتا ہے مامو کا لاؤڈ سپیکر کی بات ہو رہی ہے تو سیدھ اسی بات ہے نشانہ مسجدوں پر آزان جو دی جاتی ہے اس کے لیے بات اس سے دکت ہے جو کی چوئیز گھنٹے میں بمشکل دس منٹ کا وقت نہیں ہوتا ہے آزان کا اس کو گجرات ہائی کوٹ نے بھی مانا ہے اور ایک یاچی کا آئی تھی یہ لاؤڈ سپیکر بند کرنے کی جس پر گجرات ہائی کوٹ نے ہٹکار لگاتے ہوئے کہا چوئیز گھنٹے میں دس منٹ بھی آزان نہیں ہوتی ہے باقی دھارمی گستلوں پر باقی جگہ اوپر جو لاؤڈ سپیکر گھنٹوں بجائے جاتے ہیں ان سے اگر کمپیر کرو تو یہ کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی دکت کس سے آزان والے لاؤڈ سپیکر سے حالانکہ اس سے بھی دکت نہیں ہے لیکن یہ پیش کرنا ہے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں اور کس پہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تو خیر جب سرکار ہی اندوتو کے ایجنڈے پر آئی ہے تو پھر وکاس مہنگائی بے روزگاری کی بات کرنا بے مانی ہوگا اور پھر جب چنتہ نے ووٹ ہی اس پر دیا ہے تو اب ایسے آدیش تو آتے رہیں گے اور ایسے ہی رات چلتا رہے گا راجستان میں آپ نے دیکھا نہیں گیا راجستان کے اندر جیسے ہی ریزلٹ آئے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور جیپل میں بال مکند آچارے کو وہ ویدھائک بنے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تھے انہوں نے مانس مچھلی کی دکانیں بند کروانے کے لیے وہ سڑکوں میں نکل گئے ہر نیوز کی سرکیاں بن گئے اخبار کی ہیڈ لائن بن گئے ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں لگ گیا بابا نے کیا کمال کر لیا اور پھر خود بال مکند آچارے نے خود کا آنکھیں مت دکھا نہ برو سے مت رہنا بابا باوال ہے یہ ڈائلوگ بجی لوگوں کو مجھا آ گیا کہ ہاں بھئی ہے یہ ٹھیک ہے میں تو مدی پردیش کے مکھی منتری موہنی آدھا ہو اور باقی سے بھی جو بھی یہ سے آدھش نکالتے ہیں ان سب سے کہتا ہوں کہ صرف ٹھیلے والے اور یہ ذرا ذرا سے دکان والے ان بیچاروں کو کیا پریشان کرنا یہ تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں اگر واقعی کوئی بڑا کام کرنا ہے تو بڑے بڑے ریسٹوریٹر فائیو اسٹار ہوتل میں مانس مچھلی بند کروائیے جہاں سو میں سے نبی لوگ جو کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں انہیں نونویج پروسہ جاتا ہے نونویج اس لیے پروسہ جاتا ہے کیونکہ ان کو وہ بھاتا ہے تو سیدھا ادھر بند کر دو بلکل بین کر دو نکال دو بھرمان کہ اب جنتہ وہ ہی کھائے گی جو سرکار چاہے گی اور پھر پردان منتری بھی اپنے دریندر مودی جی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ انہیں کہہ کر دیش کے بڑے بڑے جو سلاٹر ہاؤس ہیں قتل کھانے جو قتل کھانے ان کو بند کروا دیجی جو ایکسپورٹ ہوتا ہے نا جو باہر کے دیشوں میں کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے اگر میں بتاؤں گا دا دماغ خراب ہو جائے گا لیکن جو ہزاروں کروڑوں روپے کا جو ٹرن آور ہے اس کو بند کروا دوں چھوٹے موٹے چھٹ پوٹ لوگوں پر ایکشن کیا کرنا اس سے کیا ہوگا بدلہ ہونا چاہیے پورے میں ایک دم بلکل بدلہ ہونا چاہیے کھلے میں کیا مطلب میں تک کہتا ہوں بکنا ہی نہیں چاہیے کہیں بھی نہیں بکنا چاہیے کہیں بننا بھی نہیں چاہیے کیا فرق پڑتا ہے آج سو روپے کلو سبجی کھا رہا ہے اگر چار سو بھی کھائیں گے اور نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے لیکن آپ کی اس کاروائی میں ساتھ دیں گے پھوکے مر جائیں گے لیکن ووٹ موڈی جی کو دے گے اس لیے آپ باقی ساری چھوڑو مہنگائی چھوڑو آپ بے روزگاری چھوڑو آپ جو باقی کی ساری چیزیں ہیں جو بھی وکاس کے کام ہیں وہ چھوڑو آپ تو یہ سب سے پہلے کرو آپ تو بس یہ مان سمچھلی بند کرواؤ بلڈر جر چلاو بینہ کسی کورٹ کچری کے بلڈر جر چلاو اس لیے تو سرکار لے کر آئے ہیں دنیوان